موسیقی بہتیاتی سے کرونا مزید خطرناک لاہور میں ایک ہی روز اٹھارہ کرونا مریض دم دوڑ گئے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چوبیس نئے مریض بھی ریپورٹ پنجاب میں مجموعی طور پر پچیس کرونا مریض جا بہت چھے سو باسٹھ نئے مریض سامنے آ گئے کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود شہریوں کی غیر سنجیدگی اچھرہ بازار میں احتیاطی تدبیر کی خلاف ورزی ماسپ نہ سماجی فاصلے کا خیال ریسٹورنٹس پر کرونا سو پیس پر عمل درامت ہونے لگا انتظامیہ نے انڈور ڈائننگ بند کر دی شہریوں کو ماسپ پہن کر آنے کی ہدایت کرونا کے بڑھتے کیسز پر پنجاب حکومت متحارک وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بوزار کا ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کا دورہ مریضوں کے علاج کے لیے دستیاب سہولتوں کا چائزہ لیا فیلڈ ہسپتال میں آکسیچن والے تین سو بیٹس کا انتظام پوچیبل وینٹی لیٹرز کی بھی سہولت موجود ہیں وزرعالہ اسمان بوزار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن استعمال کے سریعے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے غیر قانونی استعمال پر قانون حرکت میں آئے گا لاہور میں صورتحال تشویشناک ہے لیکن تیاریاں مکمل ہیں اب آر یا پار مریم نواز کی للکار عوام جنگ جیت چکے صرف لاہور کے جلسے میں اعلان ہونا باقی ہے حکومت گھر جائے گی تو پاکستان چلے گا کاروبار چلے گا مہنگائی ختم ہوگی جالی وزیراعظم عوام میں ایک منٹ نہیں چل سکتا استیفوں سے متعلق پی ڈی ایم کا فیصلہ حتمی ہوگا فیصلے کے بعد استیفہ نہ دینے والوں کے گھروں کا عوام گہراؤ کریں گے مریم نواز کی کھوکر پیلس میں سوشل میڈیا کنونشن میں حکومت پر کڑی تنقید عبران خان کو تابدار خان کا لکب دے دیا بیگم صفدر بڑھ کے نہ مارے حکومت کہیں نہیں جائے گی لاہور جلسے کے بعد پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد اپنی موت آپ مر جائے گا صوبائی وزیر فیانسل حسن چوہان کا مریم نواز کے خطاب پر رد عمل کہتے ہیں حمزہ شہباز نے مریم صفدر کو بیانیے سے ہٹنے کے لیے خدا کے واسطے دیئے شریف خاندان خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ ملک کو کیا متحد رکھیں گے الیکشن چوری ہونے سے مہنگائی ہوئی قربانی کی باری آئی تو نواز شریف سب سے پہلے جیل میں گئے تمام سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں کر سکے شاہد خاکہ نباسی کا تاج پورا میں جلسے سے خطاب خاجہ عاصف کی بھی حکومت پر کڑی تنقید بولے تیرہ دسمبر کو آئین اور قانون کی بالا دستی کا فیصلہ ہوگا کریٹر اقبال پارک میں انیس سو چالس کی یاد تازہ کریں گے نواز شریف اقتدار کے لیے نہیں آئین کی سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے مہنگائی اور بے روزکاری نیعوام کا جینا ماحال کر دیا مینارے پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے اٹھایا رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی عزیز الرحمان چند کا چیرنگ کراوس پر تقریب سے خطاب شمیں جلا کر پی جی ایم رہنماؤں سے زہارے ایک چہتی کارکنوں کی حکومت کے خلاف نعرے بازی جوش میں ہوش نہ رہا افضل کھوکر نے گو نواز گو کے نعرے لگوا دیئے کھوکر پیلس میں نون لی کا سوشل میڈیا کنونشن افضل کھوکر کی جوش خدابت میں زبان پھسل گئی غلطی معلوم ہونے پر گو نعازی گو کے نعرے بھی لگوا دیئے سیفل ملوک کھوکر قبضہ سکینڈل میں بڑی پیش رفت محکمہ انٹی کرپشن کا غیر قانونی قبضے کے خلاف گرینڈ آپریشن سیفل ملوک کھوکر کے قبضہ سے عربوں روپے مالیتی ارازی با گزار کروالی انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں کھوکر برادران نے اسٹی کے نعرے لاوارس ارازی پر قبضہ جمع رکھا تھا ارازی نزول لینڈ ریکارڈر قرار دے کر مفاد عامہ کے منصوبوں کے لئے استعمال ہوگی کرپٹ اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی منی لانڈرنگ کے الزامات پر بھی انکوائری شروع ایف آئی این ایک ہوکر برادران کو کل طلب کر رکھا ہے گرینڈاؤن میں دل دہلا دینے والی واردات مبینہ زیادتی کے بعد سات سالہ بچہ قتل ملزمان نے خالی مکان میں بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا علاقہ مکینوں کا الزام پولیس کے مطابق زیادتی کے بعد ملزمان نے چھوڑیوں کے وار کر کے بچے کا گلہ کار دیا واردات کے بعد ایک ملزم بچے کی لاش گھر لے کر پہنچا ملزم نے بچے کی ٹرافک حادثے میں ہلاکت کا ڈراما رچایا پولیس نے لاش لانے والے ملزم کو حراست میں لے لیا وزیرالہ پنجاب نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حق پنجاب حکومت نے لاہور کے لیے خزانوں کے موں کھول دیئے شہر میں اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس شروع کرنے کا فیصلہ ارفہ کریم ٹاور کے قریب ایک ہزار بستر پر مشتمل نیا ہسپتال بنے گا جنور ہسپتال اور کرڈیولوجی میں آٹھ سو بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا خون کی بیماریوں کے علاج کے لیے دو سو بستر کا ہسپتال تعمیر ہوگا بارش کا پانی محفوظ کرنے کے لیے دس وارٹر ٹینک بنائے جائیں گے کم آمدنی والی طبقے کے لیے چار ہزار اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے شہر میں گرین الیکٹرک بس سے چلائی جائیں گی ٹھوکر پر جدید بس ٹرمینل بنائے جائے گا پرافک روانی میں بہتری کے لیے فلائی اوورز اور انڈر پاسیز بنائے جائیں گے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بلزار کہتے ہیں میگا پروجیکٹس لاہور کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں جیل حکام کی پھرتیاں کیم جیل سے فرار ہونے والے ملزم کو چوبیس گھنٹے میں ہی ڈھونڈ لیا ملزم عبداللہ اردو بازار میں روپوش تھا مقامی پولیس کی مدد سے دوبارہ گرفتار کر لیا جیل سپرٹنڈنٹ اسد بڑائچ ملزم کے فرار ہونے پر اسسسٹنٹ سپرٹنڈنٹ سبیت ساتھ ملازمی موت تلکیے گئے تھے آئی جی جیل خاناجات نے ریپورٹ طلب کر لی سردی بڑھتے ہی گیس غائر بہدت روڈ کلیفٹن کالونی کی مکین عزیت میں مبتلا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مساہرہ نارے بازی کی گئی گیس کی قلت سے گریلوس آرفین کے ساتھ تنور مالکان بھی پریشان بی بی پاک دامن کے علاقے میں بھی گیس کی بندش لوگ ہوٹیل سے کھانا خریدنے پر مجبور سردی بڑھتے ہی گیس غائب سردی کی شدت میں اضافہ لکڑی اور کوئلے بھی مہنگے ہو گئے لکڑی کی قیمت ایک ہزار روپے فی من مقرر کوئلہ اسی روپے کلو فروق کیا جانے لگا گیس بہران کی وجہ سے شہری مہنگے داموں متبادل ذرائع اندھن استعمال کرنے پر مجبور شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر صفائی کمپنیوں نے آنکھیں مونت لیں میکلوڈ روڈ گڑی شاہوں کے علاقے میں کڑے کے دھیر لگ گئے گندگی کے باعث تافون اچھنے لگا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا سینکڑوں رہائشی کمرشل گوداموں کے نقشے جمع نہ ہونے کا انکشاف سرکاری خزانے کو ریونیو کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچنے لگا چیف کارپوریشن آفیسر شوقت علی کا نوٹس یونین کانسل کی سطح پر غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات مانگ لی پنجاب پولیس میں بھرتی امیدواروں کے تحریری امتحان چائل دوسرے روز دو ہزار سے زائد امیدواروں نے امتحان دیا اے پی ایس موڈل ٹاؤن امتحانی مرکز سے دو جالی امیدوار گرفتار گرفتار امیدواروں میں عبد الرزاہ کا اور عاطف شامل مقدمات درچ مزید تحقیقات شروع امتحانی سینٹر کے باہر سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار الٹ رہی امیدواروں کو کرونا ایس او پیس پر بھی عمل درامت کروایا کیا دودھ اور مرش مسالوں کے بعد ملاوڈ مافیا نے شہد کو بھی نہ بکشا فورڈ آتھارٹی کا بادامی بالک میں گرینڈ آپریشن شہد میں ملاوڈ کرنے والی تین فیکٹریاں سربا مہر کر دی ایک ہزار کلو سے زائد جالی شہد بھی برامت کر لیا کلین اینڈ کلین لاہور کی جانے باہم قدم پی ایچے کی ذرہ تمام شیخ اپرا روٹ پر میوا کی جنگل کے افتتہ جیمن پی ایچے اور ڈی آئی جی شہزادہ سلطان نے پودھا لگایا میوا کی جنگل میں مختلف پھل اور پھولدار پودھے لگائے گئے